مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے دوسری شادی کا بہتنی نلاج پینا ڈال ہے میرے پاس جو بھی آتا ہے نا میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے بھئی دو گولی پینا ڈال کھاؤ سر میں درد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہماری اجات کیا ہے موبائل ہے یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو اللہ کہتے ہیں ہادا خلق اللہ میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دیئے ہیں بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں کیا خیال ہے ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی اجاد نہیں ہے اجاد کسے کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود ملانا تم نے اجاد کچھ نہیں کیا تم متعلے ہوئے بہت ساری چیزوں پر پہلے سے تھی وہ تمہیں نظر آ گئی دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کتہ جو ہے نا کتہ آپ نے کیا کیا کتے کو سدھایا شکار کے لیے اب کہیں شکار نظر آیا آپ نے کتے کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا کتہ گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتہ میری پروڈکٹ ہے یہ میں نے اجاد کیا ہے یہ بات درست ہوگی نہیں بھائی یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے قابو میں لایا جا سکتا ہے پہلے یہ بے قابو تھا اس کو سدھایا بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ یہ اس میں سدھانے کے سوفیئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیا ہوئے ہیں کہ اس کو تریننگ دی جا سکتی ہے یہ پہلے سے ہے یہ بنایا نہیں ہے آپ نے آپ اس کے موجود نہیں ہو آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے آپ مرگوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے کتہ ہی کو کیوں سدھایا جا رہا ہے اوہ بھائی اس کے اندر تربیت کے سوفیئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لئے آپ اس پر متعلق ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر کسی کو کوئی نہیں سیکھتا کتہ سیکھ جاتا ہے اس کو آپ نے سدھا لیا تو آپ نے ایجاد نہیں کیا آپ ایک چیز پر متعلق ہو گئے ہیں تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ ان چیز پر متعلق ہو لیکن آپ موجود نہیں ہیں آپ کیریٹر نہیں ہیں موبائل میں بھی یہی ہوئے میرے بھائی موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں بٹن دبائیں گے اور فوراں امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی ہیں وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھی سائنسدان ان ریز پر متعلق ہوئے ہیں کیا ہواوں میں ایسی شوائیں گھوم رہی ہیں کہ ان شوائوں جیسے ہواوں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا گدے گھوڑے گھوم رہے ہیں ہم گدے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے ہیدر آباد پرانے زمانے میں فرض کریں اب ہیدر آباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل پہ نکل جائے وہ لیکن اس نے دیکھا گھوڑے گدے گھوم رہے ہیں ایک بندہ جنگل گیا اس نے دیکھا گھوڑا ہے بھی ہے گدہ بھی ہے زیبرا بھی ہے شیر بھی ہے اس نے تجربے کرنا شروع کر دی ہے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ تگڑ ہیدر آباد آٹھ گھنٹے کا سفر دو گھنٹے میں کرا دے گا اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے گدہ بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے تیز ہے اونٹ بھی آئے گا اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا چیتہ کنٹرول میں نہیں آئے گا تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہیں اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے گدھے سے لوٹ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا چاروں بیویں آ جائیں گے اس کے اوپر معذرت کے ساتھ خواتین سے تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ گئیں تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے جیسے لوگ کہتے ہیں ہم چاروں بیویں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں آپ چاروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے آپ چاروں کا اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے پھر آپ کہیں اور انتظام کریں یا تو آپ چاروں کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ تو خیر اب آپ نے کیا کیا بھائی آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے ہیدراباد چار گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ جو ریز ہے نا جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی دسوے حصے میں پہنچا دیتی ہیں یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کیے یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں یہ پہلے سے موجود تھی سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی جیسے ایک سائنسدان نے پانی پیس سوئی رکھی نا تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے نورت اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے اس نے کہا یہ کیا مزاق ہے اس کو کون بتا رہا ہے تو پتا چلا بھئی دریافت ہو گئی نا نورت اور ساؤتھ پہ کیا ہیں مقنطیسی ریز ہیں اور وہ تین سو ساٹھ سال میں کیا کرتی ہیں اپنا چکر مکمل کرتی ہیں تو ان مقنطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیئے تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھئی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لائے جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر سکتے ہیں تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے بان دیا گھوڑا تو اسی طرح ان ریز کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا سیل فون موبائل فون موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا موبائل فون ان ریز کو کنٹرول کرتا ہے ان کو کمانڈ دیتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے میں سائنزان تو ہونی نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو کوٹ دے دیا اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے ان شواؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے جن کا خالق کون ہے اللہ تعالی ہے یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے میں جب قرآن پڑھتا تھا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا اللہ تعالی سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں حالکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے اللہ کہتا ہے جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں اللہ کے ہیں یہ تو ہم نے منائے ہیں یہ کس نے منائے ہیں بھائی یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں سائنس دانوں نے بنائے ہیں تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دی ہے جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے اپنی طرف کیوں کر رہا ہے یہ لوہا کس نے بنایا بھائی اللہ نے بنایا جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے پھر سمندر پانی کا کام ہے ڈوبونا سمندر کے اندر یہ صلاحیت کے اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پھر وہ ڈیزل پہلے ہواوں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا بولو نا اللہ نے پیدا کیا وہ پیٹرول جس جو اس خامت مال سے پیٹرول نکل رہا ہے گریس نکل رہا ہے ڈیزل نکل رہا ہے مٹی کا تیل نکل رہا ہے بیسیوں کے سم کی چیزیں نکل رہی ہیں ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اس لئے اللہ یہ کہنے میں سورہ الرحمن میں حق بجانے بھی ہے جو پہڑوں کی طرح جہاز ہے جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیونکہ پھر آپ کو گندم کے ایک ہزار کنٹینر منگوانے ہیں ہوای جہاز لا سکتا ہے کتنے کتنا کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے ایک دفعہ چائنہ سے جہاز آیا ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگا ہے جیسے ماچز کی ڈیبیا نہیں ہوتی جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچز کی ڈیبیا اتنے بڑا کنٹینر اتنے بڑے بڑے کنٹینر اسے جہاز بھرا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں گندم تھی چاول تھا یا چرساری تھی کیا رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے چرساری ہو ایک دفعہ میں ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے تبی فرمایا یہ سمندر اس نے کس کے لئے پیدا کیا تمہارے لئے اگر یہ سمندر نہ ہوتے خوشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ خوشکی پہ آپ کے وسائل کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے سمندر تو خود فسلن پیدا کرتا ہے کام آپ کریں گے تھوڑا کون کرتا ہے اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا وائے اس کو دھکا دو ہلے گا اپنی جگہ سے تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہوئے گا انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لئے تجارت تو ساری ہے دھکے کا کھیل بھائی یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں تو ابھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لئے سمندر مسخر کر دیا اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لئے زندگی ممکن نہ ہوتی اب سائلزانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے جب چاند پہ گئے ہیں یا خلا میں گئے ہیں تو جا کے دیکھا ہے تو سمندر زیادہ ہے خوشکی اس میں کیا ہے تین حصے پانی ہے ایک حصہ کیا ہے خوشکی پتا چلا کہ بھائی یہ تین حصے پانی ضروری ہے جتنی بارشیں زمین کو چاہیئے جتنی خوشکی ہے اس کے لئے جتنی بارشیں چاہیئے ہیں اس کے لئے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے سمندری تو پانی پروائیٹ کرتا ہے اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں یہ جو کہتے ہیں دو بچے ہی اچھے رسک کم پڑ جائے گا وسائل صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی چھے عرب ہو رہی ہے نا یہ اگر چھے گناہ بھی بڑ جائے چھتیس عرب بھی ہو جائے خالی سمندر ہی رسک کی کمی پوری کرنے کے لئے کافی ہے اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے اور اللہ کا نظام اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اگلی نسل کے لئے مشلیوں کو رکھو مشلیاں بڑھیں گی ہی نہیں کیونکہ بڑی مشلی چھوڑی مشلی کو کیا کرے گی کھا جائے گی بڑی مشلی کیا کرے گی وہ گروت ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا آپ شکار کر کے بڑی مشلیوں کو کھاؤ گے نا جب تو بڑی مشلیاں چھوٹی کو کھانے کے لئے بچیں گی نہیں وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی وہ خود ہی بڑی ہوں گی آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو کیا خیال ہے اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مشلیوں کو پکڑو چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو لیکن ہمارے ہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا یار تم بڑا جال لگا لو بڑی مشلیوں کو کھا جاؤ چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو وہ کل کھا لینا ان کو لیکن نہیں میں تو گیا ہوں نا شکار پہ سمندر میں جاتا رہتا ہوں مشہرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مشلیاں چاہیے اور اس میں مشلی کے علاوہ بھی بی سیوں قسم کی مخلوق جو کل مشلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے اور اس کو آپ باہر پھیک کے ختم کر دیتے ہو اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں جاپان جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی لیکن کچھ کالیٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہیں اللیگل کام کا تصور نہیں ہے اللیگل کام کا میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت میں میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکولرز کی نظر میں جو بل اتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سیٹیفیکیٹ ملے گا جہاں شک پہتا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا نا لگانے دے گا کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں ہمارے ہاں اللیگل ایک دب ہمیں شکار کے لیے گیا وہ کیا کر رہے ہیں بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دیکھیں نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں مجھے انہیں بتایا کہ یہ اللیگل ہے میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو کہہ رہے ہیں یار چھوڑو اللیگل اللیگل سے کیا ہوتا ہے ہو کیا رہا تھا جب وہ کرنٹس سے مار رہے ہیں آپ کو کھانی مچھلی ہے اور مر ہر مخلوق رہی ہے پانی کی جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے کیوں اللیگل کام کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی اس نے بھی گناہ کیا تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سیکڑو جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو جس سے مچھلیوں کی خوراں ختم ہو رہی ہے تو یہ نقصان دے ہے یا نہیں ہے تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تقرار کرنا چاہیے پھیلانا چاہیے بھائی جو کام جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو تمیز سے کھالوگے تو کھاتے رہوگے بتتمیزی کے ساتھ کھاؤگے تو اس کی کمی ہوگی پھر الزام کس کو دوگے اللہ کو وہ اللہ کو الزام نہیں ہے دیکھو آپ کے گھر میں چھے کفتے پک رہے ہیں کھانے آپ نے دو ہیں پھر کفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں پکتے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا اللہ نے کفتے پیدا کرنے کم کر دی ہیں بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے آپ ضائع کر رہے ہیں اس کو تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی جو کھانے کا دل کرتا ہے پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں ایز کر رہا تھا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے